بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن نیگٹس چکن نیگٹس بنائیں گے ہم بہت زبردست مزیدار چکن نیگٹس ہمارے تیار ہوں گے تو چلے اسے بنانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار چکن نیگٹس بنانے کے لیے ہم لے لیں گے چکن بان لیس آدھا کلو دیا تھا میں نے اس کو کیمہ بنا لیا تھا گھر میں چوپر میں ڈال کے اگر چوپر نہ ہو تو آپ بوچر کے سے ہی کہیے گا اس کا کیمہ بنا دے تو آپ نے اس کو پہلے بان لیس لینے پھر کیمہ کروانا ہے بنا بنایا ہے کیمہ نہ لیا کریں اس کے اندر وہ کافی گند اور کچھرہ وغیرہ پیس دیتے ہیں جو کہ کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم بنائیں گے بریٹ کی مدد سے یعنی کہ بریٹ کو ہم اس کے تھوڑا سا بھی گو دیں گے دوڑ پیس میں نے بھی لیا ہے فیلال دو سلایز میں نے بریٹ کے لے لیا ہے اس کو ہلکا سا پانے لگا کے نا اس سنا کسی برطن میں اس کو بھی گو دیں گے اور اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم بعد میں بیچ میں سینٹر میں اور بھی ڈالیں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ ہمارے کتنے بریٹ کے پیس یوز ہوئے ہیں یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا پانے ڈال کے تین سے چاٹے بھی سون بریٹ کو اچھے طریقے سے سوک کر لیا ہے اس کے جو کنارے ہیں اسے بھی ہم بالکل نہیں نکالیں گے لیدا سے نہیں کریں گے اس کو اسی کے ساتھ یہ بھی اوز ہوں گے بریٹ ہماری بھیگ چکی ہے اس کو ہم نے چوڑ لیں گے اچھے طریقے سے پانے نہیں جانا چاہیے یاد رہے کہ آپ نے اس کو صرف بریٹ ڈالنا ٹھیک ہے اچھے طریقے سے دھات کے لئے دبائیں گے آپ تو یہ بریٹ اس کے اندر سے جو واٹر اس نے سوک کیا ہوگا جو ایکسٹر واٹر ہوگا وہ نکل جائے گا بریٹ کے دو پیس میں ڈالیا ہے آدھا کلو چکن کے لئے فیلحال اگر مزید ضرورت ہوگی تو پھر میں مزید ڈالوں گی ٹھیک ہے انڈا یہاں پہ ہم نے پھینٹ کے رکھا ہاتا ہے ایک ادد ہلکا سا ایک چھوٹکی زردے کا رنگ ڈال کے میں نے انڈا پھینٹ کے رکھا ہاتا ہے انڈا اس میں ایڈ کر دیں گے بہترین سے یہ مزیدار سے بلکل کیلنس کو پیجے چھوٹ جائیں گے یہ والے نیگٹس آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا بلیک پیپر ہم یہاں پہ ڈال رہے ہیں ڈیڑھ چمچ میں نے لیے تکریبن کالا میرچ کالی میرچ پیسیوی اے آدھا چمچ میں نے نمک لیا ہے اور میں نے لیا ہے لیسن کا پیسٹ اگر آپ پیسٹ نہ ڈالنا چاہو تو آپ اس کا لیسن کا پورٹر بھی ڈال سکتے ہیں سیو لیسن جائے گا درگ اس میں بلکل بھی نہیں جائے گی نمک آدھا ہی چمچ لیجے گا بلکہ کم لیجے گا کیونکہ ہماری جو بریڈ ہے وہ بھی سالٹی ہے میں نے بریڈ سالٹی لی تھی میٹھی بریڈ آپ نے بلکل نہیں لینا ہے اس چیز کی اپنے اتیاد کرنی ہے میٹھی بریڈ سے آپ کے جو نیگٹس ہیں بلکل خراب ہو جائیں گے یہ ہے ہمارے پاس اوریگینو بھیڈاتے جئے آپ نے سکتے ہیں اوریگینو جنگوں کا اچھا خوشبو انہینس کردی ہے اس کے اندر لیکن اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کے جگہ پر تھوڑی سی دو چھٹ کے اجوائن اور تھوڑا سا سفید زیرا لے کر اس کو کرش کر کے اس میں ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے کون فلور ہے جو کہ میں نے یہاں پر لے لیے تھے چممچ دو چھمچ میں پسیتا ہے کون فلور جن کو میں نے چھان لیا تھا اور چھان کے میں نے دو چھاندیں آپ چھان لیا تھا چھانکے اس کون فلورت ڈال سمچ کے تمام چیندیں آپ اس کے ساتنگ رے کس کر دے جنگ پھنےALKا سکا ہے چکن نگگٹ سٹے کے بیجے چھوڑ جائیں گے آپ نے Golden Centrum کی چند جہروڑ کیے گا ک شاہداد گے کےzarوں گے آپ نے انہیں کیون پسی سوڑیں گے دیکھیں گے ریسپی کو سکتا ہے آپ Chung mac� بھی ش sein Taylor payCH مزید ہے کہ اس کا ٹیسٹ انہینس کرنے کے لئے اس طریقے سے ہمیں تھوڑا سا پتلا لے گا ہے تو ہم اس کے اندر تھوڑی سی بریڈ اور ڈال دیں گے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ہے بس اس کو کوئی چوپر ہوگا رہا ہے میں ڈال کے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اگر کرنا ہو تو آپ چوپر میں ڈال کے بلے سے کرم بنا کے اس کے اندر ڈال دیں جیسے مرضی کر لیں اس طرح زیادہ آسانی سے جلدی سے ہو جاتا ہے چھوٹ چھوٹے پیسیس کی چنگس اس کے کٹ کر لیں گے پیسیس کٹ کر لیں گے اور اس میں ڈال کے چھلے میش کر دیں گے تو یہ آرام سے ہل ہو جائے گا کانفر بھی مجھے کم لگ رہا تھا یہاں پر تھوڑا پتلا تھا یہ تو میں نے کانفر بھی دو چمچ اور ڈال دیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجئے گا اپنے اس کی تکنس کہ بہت پتلا ہوگا تو پھر یہ آپ کے جو ہے بنیں گے نہیں اس کی شیپ نہیں آئے گی تو بس اتنا ہو جائے کہ آپ اس کو سمال سکیں ہینڈل کر سکیں ٹھیک ہے اس کو رکھیں گے توڑی در کے لئے فریج میں تبھی اپنی سیٹل ہو جائے گا یہاں پر ہم نے چوپر جار میں نے تین پیس بریٹ کے لیے تھے اور اس کو آپ کے سامنے دیکھیں اس کے بریٹ کرامس بنا کر لیں اور سائٹ پر رکھ لیں اتنے میں یہ بھی سیٹ ہو گیا ہے کیمہ ہمارا جو چکن کا تھا جو ہم نے تیار کیا تھا چلیں اس شکل میں ہم اس کے بنا لیں گے نیگٹس جیسے کہ مارکٹس آپ کو نیگٹس ملتے ہیں اس شکل میں آپ بنا لیجئے گا راؤن شیپ میں بنا لیجئے گا اور آپ کے پاس کوکیز کٹر ہوں تو آپ اس کی مدد سے اس کو کٹ کر بھی بنا سکتے ہیں چلیں اس طرح ہم تیار کریں گے اور یہاں پی ہے بریٹ کرم جو کہ الگ سے میں نے تھوڑے سے نکال کے رکھے ہیں اور اس میں آپ نے ابھی بھی چکنا ہاتھ یا گلہ ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے ورنہ جو کرمز ہوتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں یہ ایک عجیب سی ہے یعنی کہ ٹوگیدر ہو جاتے ہیں اور یہ کسی چیز پر بھی چپکتے نہیں ہیں عجیب لڈو سے بن جائیں گے تو آپ نے ایسا نہیں لگنا اس طریقے سے آپ نے اس کو اوپر اور نیچے ہر طرف سے اس کو ہم نے بریٹ کرم لگا دیا اور اس کو رکھ دیا ہم نے ٹرے میں ٹھیک ہے اسی شیپ میں ہم بنائیں گے کچھ ہم لمبے بنائیں گے کچھ ہم گول بنائیں گے آپ کو جو پسند ہو آپ وہ بنا لیجے گا یہاں پہ ایک چمچ سیٹ کر لیجے گا اس کے اندر آپ نے جتنا بیٹر لینا ہے اتنا لیجے گا اور زیادہ موٹے موٹے نہیں بنائیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ کچھ ہے اس میں سب کچھ کیما وغیرہ تو ورنہ وہ اندر سے کچھ رہ جائے گا تو یہاں پہ میں بناوں گی اس کو میں ایک گول بھی بنا کے دکھا دیتی ہوں آپ کو اس کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اس کو آسانی سے ہی بن کے تیار ہو جاتے ہیں یہ چلے یہاں پہ میں اس کو یہ لنبا بنا لوں گی یہ بھی اچھے بن جاتے ہیں مطلب کہ آپ کو کچھ رہے ہیں تو آپ کچھ مطلب سے بنا لیجے گا اس کو کٹنگ بور پہ پہلا کے اور کسی بھی کٹر کی مدد سے اس کو کٹ لیجے گا وہ تو بہت ہی ایزی ہوتا ہے لیکن جن کے گھروں میں کٹر نہیں ہوتا ان کے لیے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس طریقے سے اس کی شیپ بنا لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے بریڈ کرم لگا دینا ہے جسٹ اور بس اس کو رکھ دینا ہے ہم نے سائیڈ میں سارے بنا لیں گے یہ دیکھیں کتنے زیادہ یہ تیار ہوئے ہیں یہاں پہ اتنے سارے اگر آپ کنن سے لینے جائیں گے تو لازمی آپ کو کم سے کم بھی دوہزار پچیس سو کے نگٹس ملیں گے اب ہاتے ہم اس کے فرائن کی طرح فرائن کے لیے آپ نے دیکھیں گیس بہت ہلکی رکھنی ہے ٹھیک ہے ایک پین لے لینا ہے اس کے اندر میں یہاں پہ شیلو فرائی کرنی ہوں آپ چاہئے تو اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہو تو ڈیپ فرائی کرنے کے لیے پہنی بات تو یہ ہے کہ اوئل بہت زیادہ لگتا ہے اور بہت اوئلی ہولی مجھے نہیں پسند اس لیسے میں اس کو شیلو فرائی کر رہی ہوں لیکن آپ کی مرضی آپ کو ڈیپ فرائی کڑائی میں ڈال کے کرنا چاہو تو کر سکتے ہو گیس کا چولا ہم نے رکھنا ہے میڈیم بلکل سلو یعنی کہ سلو سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا میڈیم فلیم ہوگا ہمارا دیکھیں آپ کو جس طرح ڈیپ فرائی وب examine آپ کو 3 دن در سے کچھinstantیا ہے آپ کا در مpod فتہ کو ڈال جیپ فرائی ہوں بعد دوسری پективے کا ہے اسے گھر کو مجھوس کرے ویڈے گھر تو مجھوس تو آپ نے اب کی بزنی postایا ہے اسے گھروں کو ممشہ کریں مجھوس کریے گھر خاص پچھلیں پر جائیں چلا الان دمچ نظریں اسی قت사가 پیشہ چیز گھر خلی سے مجھے زیادہ سائٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے زیادہ سائٹ پسند نہیں ہے اس لما نے اس کو بلیک پیپر پر اور املی گارلک سوس پہ ہی بنایا ہے چلیں گے دوسرے والے بھی میں نے یہ سائٹ کر دی ہیں اور دوسرے والے میں نے ساتھ ہی ڈال دی ہیں اس کے اندر جیسے جیسے جگہ بنتی جائے گے ہمیں ایڈجیس کرتے جائیں گے پتاکٹ بن جاتے ہیں یہ اتنا کور ٹائم تو لیتے ہیں نہیں یہ دس پندہ منٹ میں آپ اچھے سے نگرز تیار کر لیں گے اپنے گھر میں اور آپ کے گھر والے بھی بہت خوش ہوں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست سے یہ دونوں طرف سے ہم نے بڑی ایسا کلر لے کر آنا ہے اور اس کے بعد ہی ہم نے اس کو تارنا ہے ہلکی ہلکی آنچ پر پکے ہیں یہ بلکل اندر سے کچھے نہیں ہیں اوپر سے اتنے کرسپی ہوں گے اور اس کی آواز سے آپ کو پتہ لگ رہا ہوں کہ اکنے کرکرے بنے اوپر سے اور اندر سے یہ بہت ہی سوفٹ ہیں اور بہت ہی پکے ہیں یہ دیکھیں موسیقی